ناظرین اکرام پرپردگار عالم کے خوبصورت تری نام میں آپ کی خدمت میں میں عذاب ارز کرتا ہوں میرے لیے یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آج اس ویب ٹی وی کے ذریعہ سے ایک اہم ترین موضوع پر سیکھنے والا ہوں اور یقین موکم ہے کہ اس موضوع کے وسیلہ سے آپ کے دلوں میں بھی بہت ساری ذہنوں میں پلجنے ہوں گی ان کا آزالہ ہو جائے گا اور یقین موکم ہے کہ خداون خدا آج میری اور آپ کی بہت ساری مس انڈرسٹیننگز اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک اہم ترین موضوع ہمیں سیکھنے کے لیے دے رہا ہے اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے کہ بھل اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں انجیل جلیل کے اردو ترجمہ میں سے عربی میں بھی میں کر سکتا ہوں لیکن میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر کوئی اردو دان سمجھ سکے کہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں اگر عربی میں کروں گا تو صرف علماء ہی سمجھ پائیں گے اردو میں تو سب ہی سمجھ پاتے ہیں نا کیا خیال ہے آپ کا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اردو میں آپ کی خدمت میں ایک آیت تلاوت کروں انجیل جلیل میں سے یہاں پر لکھا ہے اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں انجیل پاک کہ یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے اس آیت پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اور اس اعتراض کے ہونے کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں سورت الاخلاص ایک سو بارہ نمبر تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کہ دو کہ اللہ ایک ہے نہ اس نے کسی کو جنا جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا کیا خیال ہے ایسا ہی ہے نا اور یہاں پر یہ آیت یہ کہتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں خوش ہوں ہم سوچتے ہیں کہ تورات بھی زبور بھی انجیل بھی خدا کا کلام ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے ان کتابوں پر اور میں وہ جو آیت آپ کی خدمت میں اردود ترجمہ پیش کیا ہے کہ نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا آپ کے ذہن میں الجن یہ ہے کہ قرآن ہمارے لئے اللہ کا کلام ہے اوکے دوسری طرف آپ جو مسیحی لوگ ہیں آپ کہتے ہیں کہ تورات زبور انجیل اللہ کا کلام ہے لیکن ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ سے کوئی بھی نہیں پیدا ہوا اور اللہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا جبکہ دوسری کتاب جو آپ اٹھائے پھرتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ کیا ہے یہ کیا الجن پیدا ہو گئی ہے کیا یہ اللہ کا قصور ہے نعوذہ بللہ یا اللہ کے ماننے والوں کا قصور ہے کس کا قصور ہے یہ کہ ایک جگہ پر کہا گیا اللہ کا بیٹا ہے دوسری جگہ پر کہا گیا نعوذہ بللہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کیا یہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آگیا آپ سوچ رہے ہوں گے کاش کہ اس سوال کا کوئی جواب مل جائے لیکن پتہ ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں تو چونکہ دین کا ایک طالب علم ہوں مجھے گھنتے چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ زیادہ پچیس منٹ کا ہو زیادہ سے زیادہ تو پچیس منٹ میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر میں پچیس منٹ لے بھی لوں تو میں کتنی ہے کس بات کو واضح کروں گا پھر بھی میں انتہائی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکے کہ حقیقت کیا ہے میرا ایک دوست ہے دلاور خان اس کا نام ہے اور شروع میں اس نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا اور واقعی اس کے ذہن میں یہ سوال تھا اور میں نے اس کو جب یہ جواب دیا تو جیسا آپ اس جواب کے بعد سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے دلاور خان بھی سیٹسفائیڈ ہوا میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جو قرآن حکیم کہتا ہے نا کہ اللہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا یہ اس پیدائش کی بات ہے جو میری پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش ہوئی اور دلاور خان کی پیدائش ہوئی تھی یعنی امی اور اببا سے ہم پیدا ہوئے ہیں کدرو پٹ کے سانوں نے اسی لئے انداؤنا نے ہے نا ہم جو امی اور اببا کے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم اپنی امہ اور اببا سے پیدا ہوئے حضور المسیح اس طرح سے نہیں پیدا ہوئے تھے یسو مسیح کی پیدائش بیسی نہیں تھی وہ بالکل منفرد تھی کیونکہ پربردگار نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مریم صدیقہ کو یہ نبید یہ مجدہ یہ خوشخبری سنائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ سے کہ تو امید سے ہوگی اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی اور یہ موجزانہ طور پر تھا اس میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا آپ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی پیدائش میں اور میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں میری پیدائش میں مرد اور عورت یعنی ہماری ماں اور ہمارے باپ کا کردار تھا لیکن حضور المسیح کی ولادت میں ان کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا آپ بھی متفق ہے اس بات سے میں بھی متفق ہوں اہلِ کتاب اس بات پر متفق ہے جہاں پر سورہِ اخلاص میں ہے کہ نہ وہ خود پیدا ہوا کسی سے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا تو چونکہ اس کے پیچھے جو کنسپت ہیں وہ ویسی ہی پیدائش ہے جیسے میری ہوئی یا ہمارے بچوں کی ہوئی کہ شاید ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جسمانی طور پر حضور المسیح پیدا ہوئے حضرتِ مریم کے وسیلہ سے تو اگر ایسی ہی سوچ ہیں تو ہم اس طرح سے بالکل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا چلو جب قرآنِ حکیم یہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا تو چونکہ یہ فیزیکلی برت کی بات ہے میں قرآنِ حکیم کی اس آیت کے ساتھ بالکل متفق ہوں حران نہ ہوئے گا اور متفق یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جسمانی طور پر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ تعالیٰ خود کسی سے پیدا ہوا وہ روح ہے اور روح کو نہ شوہر کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے یہ فیزیکلی بات ہے جو سورہ اخلاص کی آپ کر رہے ہیں اور میں اس آیت کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ حضور المسیح جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ سے نہیں پیدا ہوئے یہ تو کفر ہے ہم اس بات کو قطعی طور پر یوں قبول نہیں کرتے لہٰذا ایک بات تو ابھی آپ کی سمجھ میں آگئی ہے کہ ہم اس آیت کے مطابق جو قرآنِ حکیم کی ہے حضور المسیح کو مسیح ابن مریم کو یا حضرت عیسیٰ المسیح کو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کا خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہم روحانی طور پر کہتے ہیں اب روحانی طور سے کیا مراد ہے فرض کریں آپ میرے گھر آتے ہیں اور میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹا بھی ہے اور آپ بڑے ہیں شاید میری عمر کے ہوں اور جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور آ کر میری بیٹی کو اور میرے بیٹے کو آپ مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹا کیسے ہو بیٹا تم کیسے ہو کیا کہا آپ نے بیٹا تم کیسے ہو بیٹا تم کیسے ہو ویسے اگر قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کون ہوتے ہیں میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو بیٹا کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہے اور میرے بیٹے کو اپنا بیٹا کہے میری بیوی میری بیوی ہے اور مجھ سے اور میری بیوی سے یہ بچے پیدا ہوئے اس لیے یہ میرے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا فیزیکلی کہ آپ کہیں کہ یہ بیٹی اور یہ بیٹا ہے لیکن ہم کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں مذہب کی بات نہیں ہے بھلے آپ مسیحی ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سردار جی ہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں آپ کے گھر آتا ہوں آپ کے بچوں کو آ کر کہتا ہوں بیٹا کیسے ہو تو اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو بیٹا کہا ہوں لیکن پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ان کو بیٹا آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں آپ میرے بچوں کو بیٹی اور بیٹا کہتے ہیں کیونکہ ان کو آپ ویسا ہی پیار دے رہے ہیں دکھا رہے ہیں جیسا آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں اب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے میرے بچے ویسے ہی یہ بچے ہیں میری بیٹی کی طرح ہی ہے میرے بیٹے کی طرح ہی ہے رہے ہیں ایک رشتہ میں اور ایک محبت میں جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی انجیل پاک میں وہاں پر اللہ تعالی خود سیدنا حضور المسیح کی بابت فرماتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو گوھر سے سنیے گا کہ یہ جتنے بھی مسیحی ہیں نا کرسچن لوگ بھلے انگلینڈ میں ہیں ساری دنیا میں جہاں کہیں ہیں سارے کرسچن لوگ سارے کرسچن لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضور المسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے سارے مسلمان کہنا شروع کر دیں کہ حضور المسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے ہر مذہب کا شخص ہر شخص یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضور المسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے تو کرے نہ انکار جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تو جب وہ خود کہہ دیتا ہے تو ساری دنیا انکار کرے تو کرے نہ عوضی صحت کی اثر پڑے گا کیا خیال ہے آپ کا اس کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا میں نہیں سمجھتا اگر آپ انکار کریں گے تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور آپ انکار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ایک تو یہ ہے کہ سوچ جسمانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید پروردیدار عالم نے جن نبیوں کو شاید آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی کو بیٹا کہا نہیں تو اس لیے کوئی صفی اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی زبی اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی رسول اللہ ہے میں عزت سے کہہ رہا ہوں بڑے اعترام اور پیار سے کہہ رہا ہوں لیکن دوسری طرف روح اللہ اور کلمت اللہ اور بیٹا کسی اور کی بابت نہیں کہا گیا صرف اور صرف سیدنا حضور المسیح مسیح ابن مریم کی بابت کہا گیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ رب العالمین خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تو ساری دنیا انکار کرے تو کرے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میں اس لیے ان کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر کیونکہ پہلے اس نے خود کہا کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے اگر وہ نہ کہتا تو میں کون ہوتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی تعلیم گھر لیتا تو چونکہ اس نے کہا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابن خدا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بہت ساری مسالے ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ میں اور آپ صحیح طور پر اس تعلیم کو سمجھ پائیں اور جان پائیں کہ یہاں جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہم مطرمہ فاطمہ جناح کی بابت کیا کہتے ہیں کیا یہ نہیں کہتے کہ وہ مادر ملت ہے مادر ملت قوم کی ما قوم کی ما کیا مطلب ہے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ فاطمہ جناح سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ قوم کی ماں ہیں نہیں 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 یہ بات نہیں ہے وہ ان پائنئرز میں سے تھی جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے کے لیے قاوشیں کی ہیں اس لیے فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے دیکھا کئی مرتبہ ہوتا ہے ابن سبیل کا وقت آیا ہے کے الفاظ آئے ہیں راہ کا بیٹا ابو بکر کی کے نام آیا ہے ترجمہ دیکھئے گا کیا ہے ابو حریرہ کا لقص آیا ہے ترجمہ آپ دیکھئے کہ کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کے ساتھ ساتھ خواتین جنت کا ذکر آیا ہے امہات المومنین کیا مطلب ہے اس کا یا اس کے علاوہ امال کتاب کا ذکر آیا ہے میں نہیں سمجھتا یہ جتنی بھی اسطلاح ہیں ان کے ان اسطلاحات کے معنی جسمانی ہے میں نہیں سمجھتا اور آپ بھی میرے ساتھ متفق ہے کہ یہ جسمانی اسطلاحات نہیں ہے اور یہاں تک کہ جب دنیا سے حاجی یعنی حجاجِ کرام سعودی عربیہ مکہ مدینہ میں حج کے فرائز سر انجام دینے کے لیے جاتے ہیں تو اخبارات کی شاہ سرخیوں میں ٹیلیویجن پر ایون ریڈیو پر ہم یہ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں خبریں شاہ سرخی اور وہ یہ کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا کیا ایک دفعہ پھر کہوں گا آپ کا دھیان کئی اور تھا اور وہ یہ کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا کیا مطلب ہے اس کا کیا یہ کفر نہیں ہے شاہد آپ کہیں لیکن اصل میں یہ جسمانی مانا تو نہیں نہ لیے جاتے یہ روحانی مانا لیے جاتے فرزند فارسی کلف سے جس کے مانا بیٹا کے ہیں توحید وہی جو کلمہ توحید ہے توحید واحدانیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو واحد ہے اس کے بیٹے جسمانی طور پر نہیں وہ اپنا وقت ایسار کرتے ہیں اپنا پیسہ دیتے ہیں خاندان چھوڑتے ہیں دیس چھوڑتے ہیں اور فریضہ حج کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ روحانی طور پر استلاع استعمال ہوتی ہے کہ وہ حجاج کرام فرزندان توحید ہے اس سے مراد جسمانی طور پر نہیں اس سے مراد روحانی طور پر ہے اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر ہے تو پھر مسیح ابن مریم کے بارے میں سمجھنے سے کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم نہ مانے کہ وہ ابن خدا ہے کون سی ایسی چیز ہے اور میں سوچتا ہوں یہ تعاصب ہے اور اس کے پیچھے ہمارے کند ذہن ہیں اور لکیر کا فقیر ہونا ہے اور میرے عزیز آپ کے فیوچر آپ کے مستقبل کا دار و مدار کسی پادری کسی ملہ کسی عالم پر نہیں ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت اور سچائی کے پیرو ہو چلیں اور ہم اس حقیقت اور سچائی کے جاننے میں آپ کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کرنے کے لئے تیار ہوں گے لہذا میں آپ کی خدمت میں حرف آخر کے طور پر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور المسی جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے ابن خدا یعنی خدا کے بیتے ہیں قرآن حکیم والی آیت کے ساتھ میں متفق ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جسمانی طور پر کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور بلکل اسی طرح سے ہم جو مسیحی ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جسمانی طور پر حضور المسی پیدا نہیں ہوئے یہ روحانی پیدائش کی بات ہے روحانی طور پر بات ہے اللہ تعالیٰ سے کلمہ کے نکلنے کی بات ہے جو کلمہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا اور امید ہے کہ آج جب اس سوال پر جو اہم ترین سوال ہے تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی تو امید باسق ہے کہ بہت ساری کنفیجنز بہت ساری الجنے دور ہو گئی ہوں گی اور وقت کی ان گھڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پر جائیں ایمیلز لکھیں سوال ہوں تو بسوال کریں ہماری فیس بک پہ جائیں اور آپ کو بہت کچھ میٹیریل مل سکتا ہے تاکہ آپ کی یہ الجنے اور زیادہ دور ہو سکے ہم کسی مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں ہم کنفیوزنز کا اضالہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر بیٹھیں نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی پروردگار عالم میری اور آپ کی سوچوں کو وسیع کرے اور ہماری اکلوں کو کھولے دلوں کو کھولے سوچوں کو کھولے تاکہ ہم اور بہتر طریقہ سے اس کے کلام کی ان خوبصورت حقائق کو جان سکیں اور پہچان سکیں خدا ون خدا آپ کو اپنی برقات سے نوازے تینک یو بری بچ